اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہے علماء اقبال نے شاید دنیا پرستی امت میں دنیا کی حرص حلال حرام کے پہچان کے بغیر مال کمانے کو لے کر کہاؤ لیکن کس قدر حرام کمانے کی بھوڑ دنیا میں لگی ہوئی ہے اس کا محض اندازہ ہی کچھ واردہ تھے جو ہمارے سامنے پیش آتی ہے اس کی بنیاد پر لگایا جا سکتا ہے ریاست کرناٹک میں سرکاری بابوں پر انٹی کرپشن بیروک کی جانب سے چھاپی ماری کی گئی تو محض کچھ مثالوں کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریشوت خوری کی دیمکہ سے سرکاری دفتروں کو لگی ہوئی ہے گولورگا کے ایک افسرنے تو ڈرینیج کے پائپ میں ہی ستر لاکھ کے قریب روپے چھپائے تھے کل ساڑ سے بھی زائد سرکاری افسران کے دکتر اور گھروں پر چھپی ماری میں لاکھ کے روپے گار کانونی طور پر پائے گئے اب تو حرام کی کمائی شٹیٹس سیمبول بھی بنتی جا رہی ہے ایک طرف حکومتوں کی جانب سے کالے دن کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو دوسری طرف حرام خوری کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ہر معاملے میں کٹ پریکٹس کو دیکھا جاتا ہے اور اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو آپ کو کسی ایسی جگہ پر بھیجا جاتا ہے کہ آپ یا تو خودکشی کرتے ہیں یا تو پھر آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یا تو آپ کو اسی اعلودگی کا حصہ بننا پڑتا ہے یا پھر دگر اعلی افسران سے دشمنی مول لینی ہے خیر بیلگام زلہ میں بھی آلٹی افسر کے ساتھ دگر تین جگہوں پر چھاپی ماری کی گئی جس میں کمائی سے بھی دو سو گناہ روپیہ برامت کیا گا کس طرح اتنی کمائی کی جاتی ہے سبھی کو معلوم ہے اس قوم کے آلہ افسر ناثہ جی پارٹیل کے گھر پر بھی چھاپا مارا گا جس میں لاکھوں روپیہ برامت کیے گئے کئی مکانات تعمیری کی بھی بات سامنے آ رہی ہے آٹی افسر سداشو مالی گناور کے تو تفصیلات کافی طویل ہیں کئی مکانات لاکھوں کی روکڑ زیورات وغیرے تمام آرواتوں کو دیکھنے کے بعد اتنا تو ضرور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی انسان کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے یقیناً روپیہ سب کچھ نہ سہی لیکن بہت کچھ آئے اب تو رشتہ دار دعوت بھی دیتے ہیں تو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اس کو تول کر ہی اس طرح کی دعوتہ اور آنے کے بعد اس کے آؤ بھگت بھی اسی نہج پر کی جاتی ہے جتنی اس کی جیب میں پیسہ رہتا ہے پچھلے کورونا دور میں انسان کی حیثیت کو خدا نے دکھایا کئیوں کو کفن نصیب نہیں ہوا تو کئیوں کو اٹھانے کے لئے چار کندے بھی نصیب نہیں ہوئے کرڑوں کی جاداد رکھنے والے سیاسی قائد ولٹا پلٹا ہو کر رسی کے ذریعے کس طرح جاگی رہے مطلب اس کے باوجود بھی کتنی حرث انسان کو ہے اس کا اندازہ ہی لگایا جاتا ہے اب کسی کو کتنا کچھ بھی سمجھاؤ روپیہ اگر مل رہا ہے تو پھر حلال کیا اور حرام کیا سبھی دوڑ پڑتے ہیں یہاں تک اب آخرت کا خوف دلانے والے بھی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہر رشتہ بازار میں اپنی قیمت لے کھڑا ہے اگر روپیہ ہے تو اس کو عزت سے نوادہ جاتا ہے اگر غریب ہے تو اسے نزدیک کرنا گویا گناہ غریبی جرم مانا جاتا ہے اسلام اللہ رسول آخرت قیامت سبھی باتیں کہنے کے لئے بہت آسان ہیں لیکن جب کہنے والا بھی میپر سے اترتا ہے تو دنیا کے چکاچاؤں سے بچ نہیں پاتا ایسا نہیں کہ جن سرکاری افسران پر چھاپے مارک کیے ہیں اگر ان کے نام مسلمان ہوتے تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہرگز نہیں ہاں یہ اللہ کی یاد آتی ہے پر ریٹائرمنٹ کے بعد جس عدی پر یہ لوگ فائز ہوتے ہیں تو اسی نیت سے آ جاتے ہیں RTO دفتر ہو یا فیر اس قوم میں آپ کو بجلی کے میٹر سے لے کر اور RTO میں تو لرنگ لائسنس سے لے کر ہر جگہ پر RTO ایجنٹوں کو ساب کو روپیے دینے پڑتے ہیں اور اگر آپ خود بڑھ کر بغیر ریشوت کے کام کرنا چاہتے تو آپ کا کام ہوگا بھی نہیں کیونکہ آپ کو سیدھے مو RTO افسر بات تک نہیں کرے گا اور تب ہی تو جا کر ڈرینیج کی پائپ لائنس میں لاکھ روپیے نکالے جاتے ہیں سرکاری کوئی بھی دفتر ہو آپ کو ریشوت دیئے بغیر کام نہیں بنتا یہاں تک کہ اگر مریض کا علاج بھی PPL کارڈ میں مفت ہونا ہے تو یہاں بھی آپ کو روپیے دیئے بغیر کام نہیں ہو سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام ریشوت خوری کے لیے ہر فرد ذمہ دار ہے ہر ایک کو ریشوت خوری کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی لیکن آواز اٹھائے گا کون کیونکہ سب ہی کو جلدی ہے اور روپیے دینے سے کام جلدی ہو جاتا ہے اور اسی ہی طرح کرپشن بڑھتا رہتا ہے پولیس والوں کی جانب سے چوری کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کی بھی وارداتیں پیچ آتی ہیں اب اسے کیا کہا جائے مطلب ہر جگہ پر کمیشن ایجنٹ کا راج ہے پھر پولیس ہو ایک ہاتھ بار چھاپے ماری کی خبر آتی ہے تو چرچہ ہو جاتی ہے بحث بھی ہوتی ہے کچھ دنوں تک افسروں پر کاروائی کا ڈراما بھی کیا جاتا ہے وہاں بھی ریشوت کے ذریعے معاملے کو دبایا جاتا ہے مطلب اوپر سے نیچے تک سب ہی چوری کرنا چاہتا ہے اور چوری چل رہی ہے ریشوت کا ہی دوسرا نام چوری ہے پولیس میں بھرتی سے لے کر فوج کی بھرتی تک ریشوت خوری جا رہی ہے کئی پولیس تھانوں میں تو ریشوت خوری سرکاری کام بن گیا ہے معاملہ درج ہونے سے لے کر مجرم کی رہائی تک روپیوں کا ہی تو بازار لگا ہوا ہے اس میں پیس آ جاتا ہے تو غریب کیونکہ ریشوت خوری زمیر کو کھا جاتی ہے غریب کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کبھی کسی آپ سر کے دل کو پکلا نہیں سکتے آپ سر کبھی جذباتی نہیں ہوتا کیونکہ حرام کا کھانے کے بعد اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت دنیا کا واحد ملکہ جہاں ہر دوسرا آدمی ریشوت خوری ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق ہے ریشوت خوری آئیسا مذہب ہے جسے ہر کوئی پوری مانداری سے عمل کرنا چاہتا ہے دیش کی معیشت کو برباد کرنے میں ریشوت خوری کا بڑا رول ہے بھارت دنیا کے ریشوت خور ملکوں میں سرے فیرست ہے بلے ہمارے دیش میں مذہب کی بنیاد پر فسادات ہوتے ہو اختلافات ہوتے ہو لیکن ریشوت خوری میں اتحاد کا مزارہ کرتے ہوئے تیری بھی چپ اور میری بھی چپوالا معاملہ دیکھا جاتا ہے سپریم کورٹ نے دیش میں بڑھتی ریشوت خوری کے معاملے میں ایک مقدمی کی سنائی کے دوران کہا کہ سرکاری محکموں میں بلخصوص ان کا ٹیکس پولیس محکمہ ریوینیو سیل ٹیکس اور ایکسائز محکماؤں میں پیسہ دیے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ اب بدونانی پر کوئی کنٹرول رہا ہی نہیں آگے سپریم کورٹ نے تنزیہ کے طور پر مزاکیاں طور پر کہا کے ریاستی حکومت ریشوت کو کانونی طور پر جائز قرار دے تاکہ وہاں میں خاص رکم دے کر اپنے کاموں کو پورا تو کر سکے موڈی سرکار نے کالے دھن کے آڈ میں تو اور بھی ریشوت خوری کو بڑھاوا دیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق موڈی حکومت کے دوران یعنی کی یہ پچھلے تین چار سال میں چورہ اتر فیصدی کے قریب بھارت میں ریشوت خوری پہنچنے کے بعد کہی جاری ہے خیر اے سی بی کے چھاپوں کے بعد ایک بار پھر ریشوت خوری کے معاملے سامنے آیا ہے پر سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر دیش ترقی کی راہ پر غامزن کیسے ہو سکتا ہے جو بھی ہو لیکن اے سرکاری مذہب تو بن چکا ہے لیکن ریشوت خوری کا پیسہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ان نوٹوں میں بددوائیں مجبوریاں زکم درد تکلیف گصہ فکر گم کسی کی تڑپ لپٹ کر گھر میں داخل ہوتی اور تم جتنا بھی امیر بنو سکون میسر نہیں ہوگا اس لیے کہ اکثر کہتے ہیں کہ بستر خریدا جاتا ہے پر نین نہیں خریدی جاتی آپ بنگلہ تو خرید سکتے ہو پر اس بنگلے میں سکون نہیں خرید سکتے حرام کی کمائی سے شکلیں سمر جاتی ہیں نسلیں نہیں حرام کی کمائی کا اثر نسلوں تک رہتا ہے حرام کمائی جیب میں رکھ کر حلال گوشت کی دکانیں تلاشنے میں لوگ لگے ہیں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حرام رزق کے بارے میں کیا کہتی ہے ویسے اب اس کا کوئی فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ سبی کو پیسے کی ضرورت ہے وہ سیدھا ہو یا الٹا خیر نبی رحمت نے فرمایا کہ جس شخص کا جسم حرام رزق سے پلتا ہو ایسے جسم کے لئے جہنم زیادہ بہتر ہے اللہ ہم سب کو حلال رزق اتا کرے آمین رب العالمین کبھی کبھی فرقہ پرستو کی بھی آپس میں ناراضگی دیکھی جاتی ہے اس کی مثال ابھی حال ہی میں دیکھی گئے رام سینہ کے صدر پرمود مطالق کا بھاجپا کبھی شہو سینہ کا سفر رہا آج اے سی بی پر چھاپے ماری پر بھاجپا کا نام نہ لیتے ہوئے سرکاری افسران کو سیاسی قائدوں کے پشت پنائی ہوتی ہے لہٰذا انہیں باہر نکال کر ان پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے ایسا کا آگے مطالق نے کہا کہ چناؤں نزدیک آنے لگتے ہیں تو ہندو توہ کی سیاست کی جاتی ہے ایسے قائدوں پر راوڈی شیٹر کے تحت مقدمے دائر کیے جائے سی انتظامیاں بھی اینی سیاسی لیڈروں کے زیر ماتے حد رشوت خوری کو انجام دیتے ہیں ایسا بھی الزام لگایا مسلمانوں پر زہر اگلے بغیر مطالق کی بات کہاں مکمل ہو سکتی ہے لہٰذا فضل نماز کے ازام کی اجادت نہ ہونے پر بھی مائک کا استعمال کیا جاتا ہے پر اب تک کوئی کاروائی نہیں کہی گئی ایسا بھی کہا لہٰذا کاروائی کرنے کی بات کہی جا رہی تھی جس سے یہاں کے حوام میں در خوف دیکھا جاتا آخر اس کے حقیقت کیا ہے اس طرح اچانک وابورڈ کی جانب سے کاروائی کرنے پر نوٹیس کیوں دی گئی جبکہ یہاں کے تمام جگہوں کو سٹی سروے میں رجشت کیا گیا لہٰذا بلغام شہر میں اکثر آقاف کی جگہوں پر گفلے دیکھے جاتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے بیچ دیا ہے جبکہ یہ بھی سچ ہے کہ آقاف کی زمین کو بیچا نہیں جاتا اگر بیچا گیا ہے تو کس نے بیچائے اس پر کاروائی کی جائے اور پھر تب رجشٹر افسران پر بھی کاروائی کی جائے لہٰذا عرصے سے رہ رہے مکانات پر کاروائی کو لے کر عوام میں گصہ دیکھا جارا آج امیس کے لیڈران نے بھی وہاں جا کر عوام کو حوصلہ دیا فیلان معاملے کو ٹھنڈے بکسے میں رکھے جانے کی بات کہی جاری ہے یہ بھی بات اتنی سچ ہے کہ چناؤ کے نزدی کوٹروں سے دشمنی اختدار پذیر حکومت نہیں لے سکتی اور نہ قانونی طور پر مکانات پر قبضہ لیا جا سکتا ہے لہٰذا ایک طرح سے معاملہ سرد ہوتے دیکھا جارا ہے لیکن سیاست گرمہ تے دیکھی جاری ہے برغام شہر میں خوضہ غریب نواز رحمت اللہ لے کہ خاندان کے سید مہدی حسن صاحب داماد برکاتو تشریف لائے گئے تھے ایڈوکیٹ ایس بی شیخ کے گھر ان کا رکھ نہ ہوا تو مقصوص لوگوں کی موجودگی میں اجلاس کو منوقعت کیا گا تھا جس میں متمنظور مزبائی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سید مہدی حسن صاحب سے ملاقات کا شرف محصر ہونے پر خوشی کا اظہار کیا سید مہدی حسن صاحب داماد برکاتو نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہیے کہہ دنوں شکریہ اللہ بھی اس بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں جہاں صرف سننا سنایا ہی نہیں بلکہ اس بارگاہ میں بیٹھنا حاضر ہونا خود سے زیاب ہونا ہے اور فیضانِ غریب نباز سے اپنے آپ کو یقیناً اشرف کرنا ہے ہم بڑی خوشتہ سیم ہیں کہ شیخ المشایخ مخدم العلماء سیدنا حضور سید مہدی حسن صاحب چشتی دامت برقادم الحدسیہ کی صحبت میں آپ کی محفل میں ہم سب اکٹھا ہیں آپ کی ساتھ ہرگز محتاج تعریف نہیں یوں تو بارگاہِ غریب نباز کہے کہ ایک بچہ ہمارے لئے مخدوم ہے تابع دے کرام ہے واجب التعفیب ہے لیکن بارگاہِ غریب نباز میں بھی جن کی خدمتیں جن کے فضائل و کمالات یقیناً انتہائی ظاہر و باہد اور اس کا دائرہ یقیناً ہندوستان ہی نہیں بلکہ مکمل عالم اسلام ہے حضرت سیدنا حضور مہدی حسن میاں صاحب جن کی زیارت کے لئے ہم جنابی محترم ڈاکٹر اسمی شیخ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ کی دعوت پر یہاں اکٹھا ہیں یقیناً بارگاہِ غریب نباز سے سرکار غریب نباز کا پیغام آپ کا فیضان آپ کی تعلیمات یہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور صرف ایک رسمی روحانی تعلیم ہی نہیں یہ تو بارگاہِ غریب نباز کے بچے بچے سے ہمیں ملتا ہے اور ایک ایک بچہ ہمارے لئے واغیم تازیم ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق میں ہی دیا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سکھرانہ نور کا یہ اللہ کا فضل ہے حضور خواجہ خونیا خواجہ میرے دین چشتی کے صدقے سے ہم کو ملی ہے اور میرے عزیز ایک بات اور کہہ دوں یہاں بچے تو ہیں نہیں موجود لیکن الحمدللہ ان میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کے والدین حیات ہیں جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی کو سلامت رکھے لیکن اس کے تعلق سے آپ یہ سوچیں وہ خوش نصیب اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنا رہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرتا رہے اتنا خطرناک اتنا پراشور دور آ چکا ہے کہ جیسے ہی ماں باپ نے شادی کر دی اور اس کے بعد میں اس شادی کے بعد میں اس کا تیور کچھ الگ ہو جاتا ہے لیکن اگر شرافت کا اس کے اندر خون ہے اور وہ شریف ہے تو کبھی بھی اس چیز سے وہ بغاوت نہیں کرے گا بلکہ وہی کرے گا جو اس کے ماں باپ نے اس کے اپنے اپنے باپ کے ساتھ میں کیا اور اس کی ماں نے جو اپنی ماں کے ساتھ میں کیا اس لیے جیسا بیچ بھو گے ویسا ہی پھل نکلے گا اگر تم نے اچھی عادتیں اپنے ہی ہیں تو یقیناً یہ تمہارے ماں باپ نے تم کو اچھی عادتیں دیں تو آنے والا وقت کبھی گندی گندے عمل نہیں کرنے دے گا اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سامنے ان کے بہور بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح مانو میں اپنے ماں باپ کے خدمت کرنے کی توفیقی رفیق عطا فرمائے میرے عزیز دوستوں لوگوں نے ماں باپ کے حق حقیقت کو احمیت کو سنگا نہیں بول دیتے ہیں تعظیم کرتے ضرور ہیں لیکن اس کی گہرائی اور گیرائی پر اگر جاتے ہیں آپ یہ تو جو لوگ دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی تعظیم و توقیر کریں گے وہ کبھی بھی زلیل و رسوہ نہیں ہوں گے وہ کبھی کسی کے سامنے وہ کبھی بھی پریشان حال نہیں ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کے لئے دعا کی کلے کے جلتا ہوں گفتگو تمام کر دیتا ہوں یہیں پر اس لیے کہ ذکر آیا ہے ماں کا اور ماں کا ذکر آنے کے بعد میں یہ کچھ حجیب ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس سے بڑی دولت نہ ہمارے پاس میں آ سکتی ہے نہ ہمارے پاس میں ہے وہ خوش نصیب ہیں یہ افسر بھی خوش نصیب ہیں اور یہ بہن بھی خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ کریم نے ان کو ماں اور باپ کی دولت عطا فرمائی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہی دور پر جاتے تھے اور کوہی دور پر جانے کے بعد اپنے رفع سے ہم کلامی کرتے تھے اللہ دبارہ و تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا لیکن ایک عرصے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وصال کر گئیں انتقال کر گئیں تو پھر فوری دور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی آتی ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنبھل کر آنا میری بارگاہ میں کوئی دور پر تمہاں رہے ہو میری بارگاہ میں سنبھل کر آنا اس سے پہلے بھی تم آتے تھے لیکن آج میں وحی کر رہا ہوں اس لیے میں وحی کر رہا ہوں یہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور تمہاری ماں جب حیات تھی تو جب تم کوئی دور پر آتی تھی تو تمہاری ماں یہ کہتی تھی اے رب میرے موسیٰ کو تو ماف کر دینا اس لیے کہ میرا موسیٰ غصے کا بہت تیز ہے